عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم کبھی بھی نیکی کے آلہ ترین درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قرمان نہ کر دو اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے قیامت چھپی ہوئی ہے جملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیوانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو اب جو جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیوانڈ کر رہا ہے انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے وہ اللہ کے لیے دے یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے یعنی جان اپنی زندگی اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کریں اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی آپ نے جسمانی طور پر مالی طور پر ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمیٹمنٹ شوک اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن یعنی گیج میں انسان کے آساب بھی مضبوط ہوتے ہیں طاقت بھی ہوتی ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے آلہ ترین درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قرمان کرتا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جیسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے بغاوت کی طاقت نہ رہے اس وقت بغاوت سے بچنا ہے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمیٹمٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کرنے یہ ہے اصل میں چیز باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نورمل آیات جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے آگے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے بتائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو تلحان ساری جو انس ابن مالک کے باپ بھی ہیں کیونکہ انس ابن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم ان کے ساتھ بات میں انہوں نے شادی کر لی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت ناظر ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجہ کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو قربان کر دو تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پر خیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکام کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنائے گا وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا کیونکہ باغ کے اندر خجوروں کے درخت ہوتے تھے باقی درخت جس سے وہ انکم آسل کرتے تھے آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونے اور اس کی آؤٹپوٹ ہی آؤٹپوٹ ہے تو سب سے مہنگی ترین چیز سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کیلئے ذریعہ کروں تو نبی الاسلام بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ بلکل کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتداروں میں جو چچازاد ہیں کزنز ہیں تایازاد کون میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اس میں تقسیم کر دیا سب سے مشکل رشتداروں کے پرمان لگانا ہوتا ہے نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لے یا یہ میرے لئے وقف کر دو آج آپ کسی مولپی مدرسے والے کے پاس سا لے جائے کہ میں نے یہ سب کال خیرات کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتدار ہیں ان میں بانٹھوں کہے گا لہائدر رشید کٹان دے یہ فرق ہے اس نام تو نبی الاسلام کوئی دنیا بھی کوئی لالچ نہیں تھی آپ نے اسے بہن مالِ حنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا اور میں اپنے رشتداروں پر پچھ کر نبی الاسلام نے پریٹیکلی قرآن پر عمل کر کے بتا ہے قرآن کا اس دور بھی ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حق دار آپ کی قریبی رشتدار ہیں لوگ صدقہ اور خیرات اور زکاة کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی رشتداروں میں کوئی بہت زیادہ چلانگ بھی لگا لیتا ہے تو دور پار کا کوئی رشتدار نکالتا ہے اس سب سے پہلی رشتداری جو آپ کی ہے جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکاة لگے گی وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہیں ان کو پرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترمان چلا رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ پر خرش کرنا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں چیلسی فیکٹر آ جاتا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتدار نے کسی کے اوپر تعبیز کروائے ہو بیسے تو زیادہ رہی فرادہ ہوتا 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 کچھ نہیں ہے نفسیاتی بیماری ہوتی ہے لیکن اگر وہ بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے میں اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتائے جائے کہ تیری بہو نے کروایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے ساس کی جائے تو وہ بندہ کہے جی وہ ایک بندہ ہے وہ فلان شہر میں رہتا ہے اس نے کرایا ہوگا تو وہ تو آپ بھی کہیں گے جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہ ہی جیلسی فیکٹر میں واگ ہوتے ہیں اور قریبی رشتدار ہوتے ہیں تو نبی الاسلام نے اسی چیز کو امفیسائز کیا ہے کہ اپنے رشتداروں میں وہ مال خرچ ہوئے سب سے زیادہ حق دار وہ ہیں تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی اسے سب پتا ہے جس نے جس نیے سے دیا ہے انہو علیمم بذات صدور تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ظَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے اور ذرے کے برابر گناہ بھی کی ہے نا تو وہ بھی تم پا لوگے اللہ ویدے